بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کر چکا ہوں I believe نہیں کیا ہوا تو میں اگن دوبارہ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ کے پاس یہ انفرمیشن ہمارے پاس موجود رہا تھیک ہے اگن ایک سیمپل سی آٹلائن ہے کہ ہم نے اس پورے کورس کے اندر کیا ٹاپکس کور کرنے ہیں we will be talking about selectors comments colors background border margin padding سے لے کر box models تک icons fonts کیسے use کرتے ہیں ہم alignment کے حساب سے padding اور margin کا بہت aspect سے وہ کیسے css میں use کیا آتا ہے background سے لے کر foreground colors اور text کی manipulation links کی manipulation positioning وغیرہ یہ سارے tags ہیں جو ہم نے discuss کرنے یہ پورا manual اور جو کورس کے outline ہیں اس میں سارے simple tags اور ان کے description ایک small cheat sheet کے form میں لکھی ہوئی ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ share کر دوں گا تاکہ آپ کے پاس idea ہو جائے کہ ہم نے کورس میں بھی کیا cover کرنا ہے اور یہ پوری ویڈیو سیریز کے اندر ہم نے ان چیزوں کو complete کرنا ہے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں css css basically is known as cascading style sheet cascading style sheet ہم کہتے ہیں کہ primarily style sheet یہ ہمارے پاس اس کا مقصد ہے styling and designing your html content css کو primarily ہم استعمال کرتے ہیں بھائی designing purpose کے لئے ہم نے html ابھی پڑھ کر آئے html کے اندر ہم نے تذکرہ کیا کہ html کا primary مقصد ہے structuring your data ٹھیک ہے html کا primary مقصد ہے structuring your data design کرتے ہیں ہم html کو کہتے ہیں color کیا ہونا چاہیے border دینا foreground دینا یہ سارا کام actually css اسی لئے css کے لئے ہمیں html کے ضرورت پڑھتی پڑھتی ہے css انفرادی طور پر individually کوئی language نہیں ہے css کے لئے ہمیں html کا ضرورت پڑھتی پڑھتی ہے بڑھتی ہے ہے css کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو underling html کا structure چاہیے چاہیے ہمیں underling html ہوگا تو بھائی جان ہم css پہ کام کر پائیں ٹھیک ہے اسی لیے html بھی ہم پڑھتے رہیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم html سے structure کریں گے اس کی designing aspects elements ہم css سے کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک بات ہوئی clear کہ css کا کام یہ رہا دوسرا پھر اس کے پاس جو major ہمارے پاس advantage آیا تھے designing aspect کے حوالے سے وہ ہے controlling of your multiple web pages میں ابھی اس کی demonstration آپ کو دیتا ہوں تو آجاتے ہیں اب یہ outline ہے اس کو میں side میں رکھا we will try to follow this outline as much as we can آجاتے ہیں اپنے brackets کے اندر ٹھیک ہے اور brackets میں آنے کے بعد میں folder پہلے switch کر لیتا ہوں bracket کا تاکہ اس کی default location اپنی بن جائے تو میں نے جہاں پہ evening والا folder اپنا بنائے واہ تھا میں اس کو select کر لیتا ہوں تاکہ اب جو file میں بنا ہوں automatically میرے evening والے project کے اندر چلی جائے میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے previous file ہے کھلی بھی تھی میں نے سب کو کڑا دیتے ہیں بن ٹھیک ہے so that i can work with my own file تو آجاتے ہیں brackets کے اندر brackets میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے ایک new file create کی میں نے یہاں پہ لکھا بھائی جان html اور میں نے html کو کیا بن ٹھیک میں نے یہاں پہ آکے کہا بھائی جان head tag اور میں نے یہاں پہ آکے head tag کو کیا بن یہ standard html کا code ہے ہم ہر coding ہر program ہر web page کے اندر اس کا دینا لازمی ہے save کیا اپنے folder میں آگئے اسی لئے میں نے open folder کیا تھا bracket سے مجھے folder پہچاننے میں آسان ہی جاتی ہے یہی پہ new project کرتے ہوئے میں نے css tasks کر دیا تاکہ اب میں css کی fileیں الگ رکھوں html کی الگ رکھوں folder structuring naming یہ کرنا تھوڑا سا compulsory نہیں ہے بڑھ آپ کے کام آسان ہاتا ورنہ ساری file ہیں سارے task ایک ہی جگہ mix up ہونا شروع جائیں گے تو css کا میں نے الگ folder بنایا یہاں پہ میں نے نام دیا first dot html اس کو ہم نے html کرکہ ہی save کیا ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے پاس heading one آگئی ٹھیک ہے this is first css example میں نے heading کر دی میں میں نے heading کو آکے run کیا ٹھیک ہے جی تو ہم نے heading کو run کیا بھائی میرے میرے پاس heading کا first output آگیا سمپل html nothing fancy بہت سادہ سوپکس زبان ہے اب ہم آتے ہیں یار اس کی designing ہم کیسے کریں اب مجھے اس کی designing کرنی ہے ہم نے کہا اچھی بات ہے یار designing کے لیے ہم css کا استعمال کرتے ہیں تو ہم آجاتے ہیں head one کے اندر میں نے space دیا میں نے style لکھا اور میں نے کہا بھائیان سب سے پہلے اس کا color کر دو red control s اس بھائی کا color ہو گیا red یہ تھی css کی default property یہ ہے css ٹھیک style attribute ہے html کا اس html attribute کے طرح ہم نے ایک css کی style apply کیا css کو typically use کرنے کا یہ طریقہ کہلاتا ہے in line css کہ آپ text آپ سوری tag کے ساتھ style بتاؤ css designing کے لیے استعمال ہوتی ہے designing سے پہلی چیز clear کرنا ہے designing سے means color دینا borders دینا alignment set کرنا margins دینا page میں location کہاں پر وہ دینا background color foreground color animation effects hover effects وغیرہ وغیرہ ٹھیک پیج کو پورا خوبصورت کر کے layout کے form میں patterns کی form میں دکھانے کو ہم designing کہہ رہے ہیں یہ سب چیز html نہیں کرتا وہ structure کر کے دے دیتا ہے css کو استعمال کرنے کے تین طریقات ہیں ایک کہلاتا ہے inline css یہ ابھی میرے پاس example آ گیا inline css کا ٹھیک ہے this is known as inline css inline کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے tag کے ساتھ ہی style کا attribute use کیا tag کے ساتھ ہی style کا attribute use کیا اب یہ html کا attribute ہے css کا نہیں لیکن اس کے اندر جو argument ہم نے پاس کی ہیں یہ css ہے یہ اب ہمارے پاس کیا ہو گئی css اس کا یہ ہوا example inline css کا tag کے ساتھ استعمال جب ہوتا ہے وہ inline css ہوا ایک اور example کر لیتے ہیں for example میں یہاں پر آ گیا میں نے یہاں پہ h1 دیا ایک اور this is this is an other css style example تو میں نے ایک اور example دے دیا heading آ گئی اب یہ black ہو گیا یہ black کیوں ہوا یہ red کیوں ہوا کیونکہ اس کے اندر میں نے مخصوصاً جا کے بتایا inline css کے طور کے بھائیان تم نے آ رہا color red ہونا چاہیے میں آ گیا ادھر اس نے کہا یار ایسے کیسے جب ایک کو دیا تو دوسرے بھائی کو بھی دو ہم نے کہہ دی آ جاؤ اس کو ابھی style کا tag دے دیا attribute sorry یہ html کا attribute آ گیا اب اس کو میں css کا نام دوں گا css میں میں نے کہا ایسا کرو بھائی جان تمہیں تھوڑا اور خوش کر لیتے تمہارا color جو ہوگا وہ blue ہو جائے blue کر لیتے ہیں بیل یو ای blue کر دو سیمی کالن لگایا پھر میں کہہ دیا تمہارا جو background color ہے ٹھیک ہے میں نے background color لکھ کر اس کا کہا کہ تمہارا background color for example aquamarین ہو جائے اب کیا ہوا اب میں نے دو چیزیں اور کر دی اب میں نے ایک تو heading tag بنایا یہ heading tag اس کو سیدھا کر لیتے ہیں style دیا اس کو میں نے css کی value دی سیمی کالن لگایا اور پھر دوسری css کی value دی css کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ میں نے property دی اور property کا value دی میں نے property دی اور property کی ہم نے value بتا دی یہ inline css ہوا means ہر tag پر جا کر ہم انفرادی طور پر بتا رہے کہ بھائی جان تمہارا design کیا بنے گا inline ہر tag پہ ہے کہ ہم style بتا رہے اس کے برقس دوسرا طریقہ ہمارے پاس کہلاتا ہے internal css ٹھیک ہے internal css میں ہم کیا کرتے ہیں ہم head tag کے اندر گئے head tag میں جانے کے بعد ہم ایک tag use کرتے ہیں style کا اوپس tag اٹھایا ہم نے کہہ دیا یار style کا tag کھولو اب ہم نے style کا specifically tag بتایا ہے اس کو کیا یہ والا tag ہے جو مجھے استعمال کرنا ہے ٹھیک اس کے اندر اب میں h1 لکھا اور color اٹھایا اور for example green کر دیا اب ہم نے کیا کر دیا بھائی اب ہم نے یہ inline ہوئی اب ہم نے internal css use کی یہ css کو استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ internal css کہتا ہے کہ آپ for example ایک پیج بنایا ہو ہے اس پیج کے اندر پندرہ headings دیمی ہیں ایک پیج دیا ہو ہے اس پیج میں آپ نے پندرہ دفعہ h1 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 دیا ہو ہو سکتا ہے blog بنائی ہو shopping application ہو ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ news application ہو پندرہ headings آئی مہین ہیں پندرہ دفعہ h1 دیا ہے ہر heading پر جا کر یہ line of code لکھنا is not recommended same code سب کا color red کرنا for example تو پندرہ دفعہ style red style red style red style red style red اور پھر میں نے نہیں ہے red اچھا نہیں لگ رہا اس کو light red کر دوں تو آپ کو پھر پندرہ دفعہ edit کرنا پڑے گا ہم نے کہا یہ تو سر کا درد ہو گیا میری پوری website میں تو بتا نہیں کتنے tags آئیں گے تو inline ہم بھی وہاں آپ استعمال نہیں کرتے پھر دوسرا طریقہ آئیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں internal internal میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس tag کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کا نام یہاں پہ دو ٹھیک without the greater than and less than sign without the greater than less than sign جس tag کو آپ استعمال کرنے چاہے ہو بھائی جان اس tag کو لکھو block start کرو block end کرو اور اس کے درمیان میں css لکھو اب یہ جو color red میں نے اس کے arguments کے اندر لکھا تھا اب یہاں پر آگیا اس چیز کو ہم کہتے ہیں selector css کے زبان میں selector کہ میں select کر رہا ہوں کہ یہ style میں نے کس پہ apply کرنا ہے انہوں نے کہا اچھی بات ہے یہ select کر رہا ہے کہ بھائی جان جہاں پہ تجھے h1 ملے اس کے اوپر کیا کرو یہ آگئی ہمارے پاس property یہ اس کی value یہ آگئی property اور یہ value یہ آگیا selector کے اس tag کے اوپر شہزادے تم نے color apply کرنا ہے تو اب ہمارے پاس اگر میں یہاں سے style ہٹا دوں ٹھیک اس کو ختم کر دیا تو میرا جب پہلا tag کیونکہ میں نے h1 کا ختم کر دیا style اب color کیا ہو گیا green ٹھیک اب یہی پہ آکے میں اس کا بھی background color دے دیتا ہوں میں نے کہا اس کا background color جو ہوگا نا وہ light green کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب background color ہمارے پاس light green ہو گیا h1 اب دیکھا جاتے ہو tag میں تو میں نے کوئی styling نہیں بتائی simple h1 tag آ گیا اب کوئی style نہیں ہے اب اس کا style کہاں سے آ رہا ہے اب اس کا style آ رہا ہے internal css ہے internal css ہم head میں لکھتے ہیں head کو ہم استعمال کرتا ہے meta data کے لیے browser کے لیے browser ہمیشہ head کا data پڑھتا ہے اور اپنے لیے رکھتا ہے head میں جو چیز آئے گی وہ user کو نظر نہیں آتی تو browser کو میں نے بتایا کہ یہ جو page اب تم دکھانے جا رہے ہو اس page کی styling تم نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ جہاں پر تمہیں head ملے گا وہاں پہ تم نے یہ والا style apply کر دینا جہاں پہ تمہیں h1 ملے گا وہاں پہ یہ والا style apply کر دینا ہنس جہاں بھی مجھے h1 کا tag ملے گا اب for example ایک اور h1 بنا لیتے ہیں میں آگیا میں نے کہا ایک اور h1 اور ہم اس کا نام دیتے ہیں another heading اب جیسے میں لکھتا گیا یہ بھی dark green ہو گیا میں کہا ایر کمال ہو گیا یہ تو کیا بات ہوئی میں نے تو صرف heading کی یہ got green اور light green کیوں ہو گیا کیوں کیونکہ ہم نے style کے اندر جا کے ایک tag use کیا اس tag میں بتا دیا بھائی جان کا style کہ اب اس page کے اندر زندگی کے آخر تک جتنی دعا بھی آپ heading use کرو گے اس heading کا جو format آئے گا وہ یہ والا آئے گا my heading ایک اور دے دی ہم نے اب یہ بھی اسی format میں آگئی نے کہا یہ تو مزاک ہوا اب اس کا advantage کیا ملا ہمیں ایک page کا اندر پندرہ tags ہیں heading کے میں نے صرف ایک دفعہ بتا دیا کہ اس کا color یہ ہو پھر شہزادہ کوئی آگیا اس نے کہا نہیں یار green پہ light green مزا نہیں کر رہا اس کو change کرو تو ہمیں اب کیا کرنا پڑے گا ایک لفظ کو یہاں پہ آکے change کرنا پڑے گا اچھا سر color آپ کی مرضی یہ بتا دیتے میں for example dark green کر لیتا ہوں میں نے dark green کر دیا اب میں نے ایک لفظ change کیا output تبدیل ہو گیا جتنے بھی tags ہوں گے میں نے صرف ایک جگہ پہ جاکے color کو تبدیل کیا تو اب جہاں جہاں h1 ہوں گے سب تبدیل ہو جائیں گے سوائے ابھی بھی ایک کے ایک iblis ہم میں ابھی بھی موجود ہے جو ابھی بھی blue color کا نظر آ رہا ہے یہ ایک کیوں change ہے باقی change ہو گئے یہ ایک change نہیں ہوا for example dark green سے اس کو میں اٹھا کے dark blue کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کر دیا dark blue ہو جاؤ تو اب سب dark blue ہو گئے سوائے اس ایک بھائی کے کیوں کیوں کیونکہ اب میں جب code میں آکے دیکھوں گا تو اس second والے heading کے اندر ہم نے internal css سے بتایا ہوا ہے دونوں طریقے صحیح ہیں ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور پھڑا یہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے internal css دیوی ہو page کے اندر inline css دیوی ہو ٹیک کے اندر تو میں کون سا والا style اٹھاؤں دونوں آپ نے بتا دیا تو ہمارے پاس mathematics میں concept use ہوتا ہے operator precedence کا کہ اگر میں 2 پلس 5 multiply با 6 کروں تو پہلے کیا ہوتا ہے multiplication ٹھیک ہمیشہ multiplication پہلے ہوتی ہے کیونکہ multiplication کی precedence آیا رہا ہے تو پہلے وہ 5 کو 6 سے multiply کرے گا پھر 2 کو plus کرے گا ٹھیک یہاں بھی وہی چیز ہے inline css has the highest precedence highest precedence کا مطلب یہ کہ it doesn't matter آپ نے internal میں کیا بتایا ہوا ہے اگر آپ نے inline css دی تو وہ ہمیشہ override ہو کے اسی کا ہی style apply ہوگا اس کی precedence ہمارے پاس highest مل گئی تو even though میں نے اوپر کہا کہ color dark blue ہو background light green ہو لیکن اس نے کہا مجھے کسی ایک مقصود tag کا style تبدیل کرنا ہے تو میں inline استعمال کر رہا ہوں مجھے پورے page کے اندر headings ایک جیسی رکھنی ہے میں internal use کر رہا ہوں css internal use کرنے کا ہمارے پاس یہ ہے کہ head tag میں چلے گئے head tag میں جانے کے بعد ہم نے کہا style style آ گیا style کے tag کے اندر ہم نے head tag کا نام دے دیا tag کا نام دیا bracket start کیے bracket close کیے یہ آ گئی property یہ اس کی value یہاں پہ آ گیا semicolon اگر آپ semicolon نہیں دو گئے تو اب وہاں پہ گڑھ وڑھ آ گئے error ابھی بھی شہزادہ نے کچھ نہیں اٹھایا ٹھیک output اب غائب ہو گیا کیونکہ اب اس کا پتہ نہیں چلا کہ dark blue کے بعد background color کیا چیز ہے تو یہاں پہ جب semicolon لگائے گا تو اب یہ output صحیح ہو گیا اگر آپ multiple properties استعمال کر رہے ہو تو اگر یہاں پہ ایک ہی property for example اگر میں جو یہ نہیں چاہیے میں نے اس کو ہٹا دیا اور end میں گئے semicolon ہٹایا تو ابھی بھی dark blue نظر آ رہا ہے کیوں کیونکہ اب ایک ہی property ہے تو semicolon کا جنجڑی ختم ایک ہی property تو semicolon ہم نہیں دیتے یہ اکثر اوقات mcq میں ہم حرکت کر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اکثر اوقات اس کے css کے courses کے اندر بھی یہ question آ جاتا ہے میں semicolon نہیں دے رہا تو اگر آپ ایک css کی line ہے تو تو valid ہے output صحیح آئے گا لیکن اگر ایک سے زیادہ ہے میرے بھائی تو output میں آپ کو semicolon دینا لازمی ہے because semicolon as we know from programming means end of a line ایک line end ہوگی تو دوسری property ہے end ہوگی ہمارے پاس css کا بس basic funda یہ رہا for example چلیں ایک اور tag بنا لیتے ہیں میں آ گیا یہاں پہ اور یہاں پہ آنے کے بعد میں نے کہہ دیا ہے ایک paragraph بنا لیتے ہیں تو paragraph آ گیا this is my paragraph text ctrl s یہ اپنی سادی زبان میں بلکل سادہ سادہ سا بیچارہ paragraph آیا اب یہاں پہ اور کچھ نہیں دیا میں نے simple paragraph لکھا میں کہہ دوں اس کی designing کرتے ہیں آ جاؤ میرے بھائی تو ہم آگے اپنے style tag کے اندر یہاں پہ heading ختم ہوئی اس کے باہر آئے block جہاں ختم ہوگا اس کے بعد میں paragraph لکھوں گا پی اور پھر block دیا blanket کھولا بند کیا اب یہاں پہ میں اس کا color دے دیا کہ جناب اس کا color دوگا for example yellow yellow green ہو جائے semi colon دیا پھر اس کا جو background color ہے for example وہ ہمارے پاس yellow y e yellow ہلکہ کر لیتے ہیں light yellow کر لیتے ہیں تو light yellow ہو گیا for example text alignment جو ہے اس کی ہم center کر لیتے ہیں تو text میرے پاس center میں آ جائے گا اب یہاں پہ کیا کر رہا ہوں میں میں آپے different styles apply کرتا جا رہا ہوں اور میں نے اس کا کہہ دیا کہ size for example 30px ہوں تو 30px ہو گیا for example میں 60px کر لیتا ہوں تو میرا 60 pixels کا ہو جائے گا اب یہ کیا ہوئی these are all different css properties جن کا ہمیں استعمال کرنا ہے بس اب css کو میں دوبارہ define کرنا ہے بیٹھا ہوں تو css is defined again as a scripting language that is used to design our html page وہ یہ جو پہلے کہی تھی فرق صرف اتنا ہے کہ css کی needs a selector property name and its value بس how do we use css جیسے html کم کہتے ہیں html استعمال کیسے ہوتی ہے بھائی تو ہم نے کہا تھا کہ html میں ایک ہی وائد rule ہے tags تو ہمیں سیمجھنے کیا ہے کہ tag کیا ہے اور tag کا استعمال کیسے ہونا ہے بس یہی چیز ہے نا پورے html کے اندر tag ہے اور tag کا استعمال کیسے ہونا ہے باقی کوئی rule نہیں ہے استعمال سے مقلب starting tag ending tag استعمال سے بھی مقصد starting tag ending tag ہے بس اگر ہم جاوا میں جائیں تو block start کرو block close کرو پھر اس کے اندر public لکھو پھر اس کے بعد static لکھو اگر static پہلے لکھ دوں میں public بات میں لکھوں تو بھائی جان کو error ہو جائے گا static کا s small کر دیا بڑا کر دیا تب اعتراض بڑے مسلے ہیں نا بڑے rules ہے قواعد ہمیں جاوا کے اندر c++ کے اندر python کے اندر html میں کوئی rule نہیں ہے صرف ایک concept ہے html is used to structure data second major flaw in case میں it uses tags اور we only need to understand how those tags are used css کو میں define کرنے بیٹھوں css is used to design html data html کے data کو design کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسی لئے css html کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دوسرا css کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے we use something called property and value selector property and value یہ تین چیزیں آتی ہیں یہ چیز ہو گئی selector h1 selector ہوا کہ میں اس tag کے ساتھ شیڑ شارڈ کرنے جا رہا ہوں p میرے پاس tag آ گیا یہ دو آ گئی selectors پھر میں نے color دیا اور property اسے ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کی value یہ property آئی یہ اس کی value i think اس کو میں تھوڑا سا dark کر لیتا ہے یہ تھوڑا نظر تو آئے for example یہ چیز کرنے ٹھیک ہے تو property اس کی value text alignment property آ گئی center کر دیا اس کی value آ گئی text size آ گئی property اس کی value entire css is now is this thing اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیز میں اٹھاتا ہوں ctrl c ٹھیک میں آ گیا h1 کے اندر h1 کے اندر آ گئے ctrl v کر دیا ساری چیزیں میں نے وہاں ہی بھی بیس کر دی دونوں کے style exam same ہو گیا نگا زبردست صرف یہ تھوڑا bold نظر آ رہا ہے کیونکہ heading by default bold ہوتی ہے میں paragraph کے اندر بھی bold ڈال سکتا ہوں ٹھیک ہے ہو جائے گا اب اس میں دوسری چیز note کرنے والی کیا wedding کہ میں نے tech color heading میں بھی ڈالا paragraph میں بھی ڈالا میں نے background color heading میں بھی ڈالا paragraph میں بھی ڈالا میں نے text alignment center کر دی heading کے بھی وہی property وہی value میں نے paragraph میں بھی ڈال لی ہنس جیسے html کا کوئی ضمیر نہیں ہے بڑا نشریفل نفس ہے پی اے سائی سی ایس اس تھوڑی سی سخت ہے وہ تھوڑا سا نا یقین رکھتی گیا کسی ایک علماء کو مانو وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بلکل بھی قواعد کے بغیر نہیں جائیں سیمی کالن دینا must ہے selector دینا must ہے selector کے بعد block دینا must ہے یہ قوانین اس کے موجود ہیں property colon value یہ چیزہ نہیں تو جس میں تین چار rules ضرور موجود ہیں html بھی اگر ہم rules کی بات کرے تو greater than or less than sign tag کا rule ہمارے پاس آئی ہے اس کے اندر یہ چار rules آیا تھے selector دینا block start کرنا property دینا colon لگانا property کے value آنا اگر multiple properties ہیں تو semicolon لگانا یہ چھے اس کے سوس آیا جاتے ہیں پر بس ہیں یہ اتنا اب یہ کہتا ہے کہ color ہے تو آپ کی مرضی آپ color heading میں لگاؤ background میں لگاؤ text میں لگاؤ paragraph میں لگاؤ table میں color دینا ہے تب بھی color property آئے گی مجھے list کے اندر color دینا ہے تب بھی color property آئے گی مجھے anchor tag کا color change کرنا ہے تب بھی color property آئے گی مجھے table کا بیک گراؤنڈ دینا ہے تب بھی بیک گراؤنڈ کلر آئے گا مجھے لسٹ کے اندر بیک گراؤنڈ کلر دینا ہے تب بھی بیک گراؤنڈ کلر پرپرڈی آئے گی مجھے آنکر کا کلر بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تب بھی بیک گراؤنڈ پرپرڈی آئے گی جہاں بھی اب آپ کو بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے مجھے امیج کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے تب بھی یہ پرپرڈی آئے گی ہنس پروپرڈیز آر نوڈ سپیسیفک ٹو ٹیگز جو بات کہنے کی ہے کہ آپ جو پروپرڈیز ہیں اب میں وہ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتا ہوں وہ مخصوصاً ٹیگز کے لیے نہیں ہے کہا نہیں یار انکر کے لیے یہ چاہ رہے ہیں پیراغراف کے لیے یہ چاہ رہے ہیں اس کے لیے نہ آئیں اس نے کہا یار پروپرڈیز جنرل ہے آپ کی مرضی آپ کہیں پہ بھی استعمال کرو کہیں کہیں پہ اس کا اثر آپ کو شاید نظر نہ آئے فر ایمیج لگائی ایمیج ٹیک کے اوپر اور اگر آپ نے ٹیکسٹ سائز کر دیا تو ایمیج کا ٹیکس سائز سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ دے ایمیج ہے تو وہاں پہ ہمیں ٹیکس سائز کا فرق نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے ایمیج کے اوپر کلر بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ کلر ٹیکسٹ کا کلر چینج کرتی ہے تو جہاں ٹیکسٹ ملے گا اس کا کلر چینج ہوگا کلر چینج ہوگا لیکن اب یہ پروپرڈیز ہمارے پاس اوورال کہیں پر بھی استعمال ہو سکتی ہیں ٹھیک اب یہ جو ہم نے اپلائی کیا یہ ہیڈنگ 1 میں دیا ٹھیک یہ فرس پہ نہیں فرس پہ اپلائی ہوا ہے سیکنڈ پہ اپلائی نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ سیکنڈ پہ اسی لئے اپلائی نہیں ہوا کیونکہ اگر آپ نیچے آ جاؤ تو سیکنڈ پہ میں نے انٹرنال css دی ہے تو وہ اس کو اووریٹ کر دی ہے اس کی پریسیڈنس سب سے ہائی ایسٹ آگئی ہے ٹھیک ہے تو css میں ہمیں all we need to now understand کہ یار اگر css کا خلاصہ ہو تو اس میں صرف ہمیں پروپرڈی اور ویلیو سمجھنی ہے کس سیلیکٹر پہ سیلیکٹر کا مطلب ٹیک پر مجھے کونسی پروپرڈی اور ویلیو لگانی ہے بس یہ css ہے پوری کی پوری ڈھی ایم لے میں نے کہا تھا tags ہیں ہر چیز کا tag ہمیں زین میں رکھنا ہے css میں property's اور values ہیں ہر چیز کیulی کے ویلیو زین میں رکھنا ہے مجھے background image دینی ہے کوئی نہ کوئی property ہوگی مجھے alignment change کرنی ہے کوئی نہ کوئی property ہوگی مجھے اس کو box کر کے دکھانا ہے کوئی نہ کوئی property ہوگی background image دینی ہے background color دینا ہے font change کرنا ہے wordt size change کرنا ہے fold کرنا ہے italic کرنا ہے everything property کوئی نہ کوئی ہوگی بس ہمیں وہ properties اب سمجھنی ہے کیا کس چیز کی میرے پاس کونسی مخصوصاً properties ہیں ان کا ہم استعمال کیسے کریں ٹھیک ہے یہاں تک یہ چیز ہوئی یہ تین طریقے دو طریقے ہوئے اب آیاتے ہیں تیسرے طریقے کے اوپر تھرڈ طریقہ یہ ہے ہمارے پاس کہ میں نے ایک نیو فائل بنائی میں فرسٹ میں گیا اور اس کی پورا سی ایس ایس کو یہاں سے کیا کاپی بلکہ controls x کر کے cut کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس سادہ انسانوالی form میں واپس آ گیا اب کیا کرنا ہے اب میں تیسرا طریقہ ہے css use کرنے کا جس کو ہم کہتے ہیں external css external css means کہ you create a new file and you paste your css code in this one ٹھیک ہے اور آپ اب جو ہے basically اس کا استعمال external css الگ file میں رکھ کے کرو میں اس کو میں در alignment search کر دوں ٹھیک ہے for example میں نے css لکھ دی الگ file میں اب یہاں پہ مجھے style کا tag دینے کی بھی ضرور نہیں ہے کیونکہ style کا tag html کہاتا ہے یہ میں نے css ہی الگ بنائی اس کو میں نے file میں گئے save as میں گئے اور جہاں پہ میں نے css task کا folder بنایا تھا اس کے اندر میں آ جاؤں گا first css dot css نام کوئی بھی دے دیں extension of dot css کر کر آئے گی اب میں کیا کر رہا ہوں میں ایک الگ file بنا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا css کا code ہے نا وہ میں الگ file میں رکھ رہا ہوں html سے completely جدا کرنا اس کو ہم کہتے ہیں external css کہ css کا code آپ الگ file میں رکھو html کو الگ رکھو دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ٹھیک اور پھر بہاپس میں دونوں کا ہم link کر دیں گے تو الگ ایک file بنائی لیکن کیونکہ اب الگ file بنا رہے ہیں اس میں صرف css کا code آئے گا تو اس کی extension ہمیں dot css دیں گے یہ ہم نے کر دی ہوکے تو اب میرے پاس dot css کر کے پورا code آگے دیکھا ہے یار یہ زیادہ دسکانی ہو گئی ٹھیک ہے اب اگر میں واپس html پہ آؤں تو یہاں تو کوئی change نہیں ہوا کیوں change نہیں ہوا کیونکہ ابھی ہم نے ان دونوں کا اپس میں link نہیں کیا اب ہم آ جائیں گے یہاں پہ اب مجھے اس html کو بتانا پڑے گا کیا تمہاری جو designing ہے وہ ایک الگ file میں پڑی ہے وہاں سے اٹھا کے لیے اب مجھے html کو بتانا پڑے گا کہ تم نے ایک link کرنا ہے ایک ہمارے پاس آجاتا ہے type text slash css ایک file کے ساتھ جس کا type css ہے اس کا relation ہمارے پاس style sheet کا ہے اور اس کا جو path ہے ہمارے پاس وہ h reference is equals to first css file آگئی ٹھیک اور میرے پاس css کی ساری designing واپس بحال ہو گئی اب ہم نے کیا کیا دو چیزیں کی پہلے تو وہ css کا code میں غائب کر دیا تھا پھر میں نے css کو الگ ایک file میں بنائی ساری css اس میں رکھیں heading کی پیراگراف کی جتنے بھی styling آئی ہیں اب ہم الگ رکھتے جائیں ہم نے کہہ دیا ٹھیک الگ رکھ دیا اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کی css الگ file میں چلی گئی example scenario دے دیتا ہوں تو پھر بات اور واضح ہو جائے گی کہ for example ابھی ہم ایک page بنا رہے ہیں جب ہم مکمل website بنانے جائیں گے تو ہمارے پاس 10 page بھی ہو سکتے ہیں جیسے ابھی html والا ہم نے assignment کیا تو اس میں پندھنا ڈاسک تھے مجھے دھیک ایر اس میں تو پندھنا ڈاسک تھے اب مجھے پندھنا کی designی کرنی پڑی تو اس کا مجھے ہر page میں جا کے مجھے css 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 دینی پڑے گی پھر اس میں change کرنی ہے logo change کرنا ہے color change کرنا ہے background change کرنا ہے تو آپ کو ہر css میں جا کے internally change کرنا پڑے گا یہ بھی سر کا درد ہے اگر آپ کے 100 page ہو گئے 1000 page ہو گئے بڑی website بنا رہے ہیں popular ہوتی جاری ہے آپ article z ایڈ کرتے جارے ہیں 1000 pages ہو گئے اب 1000 pages کے content آپ نے تبدیل کرنا ہے کیسے ہوگا ٹھیک تو یہ بہت بڑا ایک genuine problem css کا جو major advantage ہے designing کے بعد وہ یہ چیز ہے external css کی وجہ سے اب میں ایک external css فائل بناوں گا اس میں ساری designing رکھی جتنے بھی html pages آئیں گے نیچے کے ان تمام کے اندر میں اس کو link کر دوں گا ایک css کو اب مجھے color change کرنا ہے میں ایک css میں گیا صرف color change کیا 100 page ہوئے 1000 page ہوئے ایک لاکھ page ہوئے automatically سب کے سب refresh set ہو جائیں ایک line سے 1000 pages میری update ہو گئے using external css by external css we mean css that is saved in an external file الیک سے ایک file بنائی اس file کے اندر بھائی جان ہم نے سارا code رکھا اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے link کرا دینا ہے ہماری main html کے ساتھ link کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ html کا ہی ایک link کا tag ہے جس کو میں نے head کے اندر رکھا ہوا ہے meta data کے طور پر یہ کام کرتی ہے یہ بتا رہی ہے کہ بھائی جان جو تمہارا page ہے اس کی designing اس والی file سے ہو رہی ہے اس میں یہ جو دو چیزیں اور دی میں نے type text slash css یہ بھی meta data کہلاتا ہے کیونکہ browser کے اوپر html کے علاوہ اور بہت ساری fileیں آ سکتی ہیں اس میں malware بھی ہو سکتا ہے spyware بھی ہو سکتا ہے تو آج کل security زیادہ ہو گئی ہے اور یہ میں external file سے لا رہا ہوں ایک الگ file ہے یہ الگ file ہے تو مجھے browser کو بتانا پڑے گا کہ جو میں link کر رہا ہوں نا بھائی یہ genuine file ہے اس کے لیے ایک type آجاتا ہے tag meta data کا کہ جو file میں link کرنے جا رہا ہوں وہ text slash css کی ہے اس کا relation میرے پاس style sheet کا ہے یہ prefix keywords save یہ keywords ہے جو ہم html میں استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں style sheet یوز کروں اور پھر میں نے h reference hyper reference وہی anchor tag والا path دے دیا اس css file کے دوپر اب یہ والی جو link ہوگا یہ as it is میں اپنی 100 files کے اندر copy کروں گا میں اپنی ایک لاکھ files کے اندر کروں گا اب جتنی میں files بناتا جاؤں گا every file will have this first link یہ code لکھنا لازمی ہوگا تب ہی تو اس کا پتا چلے گا کہ میری css کہاں سے آ رہی ہے اب میری 100 files ہوئی یا ایک لاکھ files ہوئی ہر file کے header میں مجھے یہ والا link ملے گا ہی ملے گا وہ مجھے copy کر کے رکھنا رکھنا ہے ٹھیک تب ہی میری ایک css file ایک لاکھ pages کو control کر پائے گی اب اس ایک پاتھ کے اندر جا کے ہم اس کو بتا دیں گے کہ یار تمہارا heading کیا ہونا چاہیے تمہارا paragraph کیا ہونا چاہیے anchor tag کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو ہمارے styling ساری complete ہو جائے گی یہ ہی ہمارے پاس basics of understanding and using css designing aspects کے لئے استعمال ہو رہی ہے اگر ہم تھوڑا سا revision کر لیتے ہیں css is cascading style sheet css is used for design purpose it is used to design html data so it needs html css uses three types inline css internal css and external css تین طریقوں سے ہم کام کر سکتے ہم inline بھی کر سکتے internal بھی کر سکتے اور external بھی کر سکتے تینوں کے اپنے اپنے advantage ہیں لیکن precedence کے حساب سے internal کی precedence higher ہے inline کی sorry inline کی precedence higher ہے اس کے بعد internal آتا ہے پھر external آتا ہے external کی precedence اب سے کم ہوتی ہے وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک page جس کو آپ نے مخصوص اس میں کچھ اور چیزیں add کرنی ہو اس کی styling تھوڑی سی different کرنی ہے یا ایک paragraph ہے جس کو آپ as a breaking news کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں جس کو آپ تھوڑا سا latest news کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں new post کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں promote post کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کا border آپ چاہ رہے ہیں تھوڑا سا الگ آ جائیں background color تھوڑا different ہو جائیں font بڑے ہو جائیں تاکہ یہ prominent میری پوری web page کا اندر یہ الگ نظر ہے تو اس کے لیے پھر ہم inline news کر کے اس ایک tag کو تو میں control کر دوں گا تاکہ باقیوں سے میں override ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس چیز basic اس کا آ گیا پھر css itself کے لیے مجھے دو تین basic چیزیں چاہیے ہوتی ہیں we use something called selector property and property کا name ٹھیک اگر میں inline کے اندر بھی آؤ تو یہ بھی میرے property رہی property name رہا اور اس کا selector یہ h1 tag بزاتے خود موجود ہے کیونکہ میں tag کے ساتھ use کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں tag کے ساتھ use کر رہا ہوں تو اس کا selector یہ name یہاں سے automatically آ گیا اور ہم نے property کی value اور اس کی name اور value دے دی لیکن جب میں internal پہ جاؤں گا تو پھر مجھے یہاں پہ بتانا پڑے گا internal اور external میں فرق major یہی ہے code same ہی ہے internal صرف ایک پیچ پہ کام کرتی ہے external پوری website پہ کام کرتی internal کو لکھنے کے لیے مجھے style کا tag چاہیے ہوگا head کے اندر internal style کے tag کے اندر آتی ہے external ہم بغیر style کے tag کے دیتے ہیں باقی code ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہمیں property اس کی value اب آگے جتنی بھی CSS ہے ہمیں property value سمجھنی ہے کونسی property کا کیا کام ہے یا کس کام کے لیے کونسی property ہے بس CSS کلاس